بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس ٹینٹ لیکچر نمبر سیمنٹین آج ہم پڑھنے لگے ہیں لیکچر نمبر سکسٹین کے اندر میں نے آپ کو ایکسرسائز کروای تھی امشی کیوز تو آج ہم ریویو قویسن کریں گے ان کے سب سے پہلے آپ کو میں قویسن کی سٹیٹمنٹ سمجھاؤں گا کہ وہ پوچھ کیا رہا ہے اور پھر اس قویسن کی سٹیٹمنٹ جو ریکوائیڈ وہ پوچھنا چاہتا ہے اس کے انطابق میں آپ کو آنسر سمجھاؤں گا اور آپ نے بات گوھر سے سن لینی ہے باقی میں نے جو نوٹسس بنائے ہوئے ہیں تو ان نوٹسس کے اوپر آپ کا آنسر بریفلی جیسے میں سمجھاؤں گا ویسے ہی آپ کو مل جائے گا یاد کرنا کوئی پابلم نہیں ہے لیکن پہلے کونسیپٹ سے بات سمجھ لیں انشاءاللہ آپ جب سمجھ لیں گے تو آپ کے لئے یاد کرنا کوئی پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ سمجھ آئے گا پہلا question ہے what is simple harmonic motion پہلے دو بات یہ پوچھتا ہے کہ simple harmonic motion کیا ہے آگے ساتھ ہی وہ پوچھتا ہے what are the necessary conditions for a body to execute simple harmonic motion پھر کہتا ہے کونسی ایسی terms ہیں کونسی ایسی conditions ہیں کہ جو بارڈی simple harmonic motion پرفارم کرے گی وہ ان conditions کو satisfy کرے یہ question ہے کہ simple harmonic motion کیا ہے اور اس کی necessary conditions کیا ہیں تو آپ کو میں نے بتایا تھا simple harmonic motion کسی بھی بارڈی میں تب produce ہوتی ہے تب پیدا ہوتی ہے کہ جب اس بارڈی کے اوپر لگنے والی force displacement کے directly proportion ہو جائے اور displacement کہاں سے mean position سے اور اس بارڈی کا displacement ہوتا ہے یا اس بارڈی کی جو فورس ہے وہ always directed towards the mean position یہ تو تھی simple harmonic motion اس پورے پچھلے لیکچر آپ نے جتنے بھی لئے ہیں اپنے simple harmonic motion پر بات کی تھی main question ہے کہ necessary conditions کیا ہوگی یاد رکھے گا کوئی بھی بارڈی تب simple harmonic motion perform کرے گی جب وہ presence of inertia ہو inertia کے مجودگی میں جو ہے وہ simple harmonic motion ہوگی اگر کوئی بارڈی اکسلا کو بے کر رہی ہے تو پھر وہ وہاں پہ simple harmonic motion ہو سکتی ہے اگر کوئی بارڈی کے اندر restoring force ہے تو پھر وہاں پہ simple harmonic motion ہو سکتی ہے اور اگر آپ کے پاس بارڈی جو ہے اس کی surface friction ایسا ہے تو پھر جو ہے وہ simple harmonic motion ہو سکتی ہے تو یہ پہلا question تھا آسان ہے answer اس کا جو ہے وہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس notices کہتا ہے دوسرا ہے question think of several example of motion in everyday life that are simple harmonic motion کہتا ہے روزانہ عام معمولات زندگی کے معمولات کے اندر ایسی example جہاں simple harmonic motion ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری example ہے motion of trader جو لے کی motion جو ہے وہ simple harmonic motion ہے simple pendulum کی example جو ہے وہ simple harmonic motion ہے اور pendulum clock آپ کے قرآن میں ہوتا ہے وہ بھی کیا کر رہا ہوتا ہے simple harmonic motion پر فرمتی ہے آپ کے ذہن میں آسکتی ہیں تو وہ ساری کے ساری جو to and fro motion پر فرمتی ہے about the mean position وہ ساری کے ساری simple harmonic motion میں آ جاتی ہیں تو اس طرح آپ بہت ساری example دے سکتے ہیں third question ہے what are damped oscillations damped oscillations کیا ہوتی ہیں how damping progressively reduce the amplitude of oscillation تو یہ damped oscillation جب آپ نے پڑھا تھا تو تاب آپ کو میں نے بتایا تھا کہ damped oscillation کیا ہوتی ہیں ایسی oscillation جو کسی resistive force کی مجودگی میں ہو ایسی oscillation کسی بھی system کی جو resistive force کی مجودگی میں ہو ایسی oscillation کو نام دیتے ہیں damped oscillation کا میں نے آپ کو example دی تھی shock observer in atom are the examples of dam shock observer کیا کرتا ہے کہ وہ damping create کرتا ہے وہ amplitude جو ہے وہ شاک مطلب جب آپ کسی کھڑے بغیرہ کے اندر آپ کی گاڑی جاتی ہے تو آپ کیا کرتا ہے oscillation perform کرتی ہے آپ کے اندر oscillation آتی ہے اور shock جو لگے ہوتے وہ آستہ آستہ آپ oscillation کو progressively کیا کرتا ہے reduce کرتا ہے آپ oscillation جب reduce ہو جاتی ہے تو وہ basically damping میں آتی ہے ٹھیک ہے اگلا اس نے کہا تھا کہ how damping progressively reduce the amplitude of oscillation due to damping the force of friction reduce the mechanical energy as time passes یاد رکھے گا damping کے اندر جو جو ٹائم گزرتا جائے گا friction کی وجہ سے body کی mechanical energy جو ہے وہ کیا ہوتا جائے گی جس کے نتیجے میں body کا amplitude ہے وہ کیا ہوتا جائے گا decrease جائے گا پہلے شاہ observer آپ کو ایک specific height پہلے دوسری دفعہ سے کم دوسری دفعہ سے کم پھر تیسی دفعہ سے کم اور آہستہ 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 جو آپ کی oscillation تھی وہ بالکل stable ہو جاتی ہے تو اس طرح سے بارڈی کی ساری مکینی کا انرجی قتم ہو دیمپنگ جو ہے وہ amplitude کسی بھی oscillation کا کیا کر دیتی ہے ریڈیوش کر دیتی ہے کم کر دیتی ہے ٹھیک ہوگی بات چی چوتھا question ہے how can you define the term wave wave کیا ہوتی ہے elaborate the difference between mechanical and electromagnetic waves give example of each سب سے پہلے کہتا ہے wave کی definition کریں اور پھر بتائیں کہ mechanical اور electromagnetic wave کے اندر difference کیا ہے اور اس کی example بھی دیں سب سے پہلے میں آپ بتا دوں wave کیا ہے کسی بھی medium کے اندر جو disturbance ہوگی اس disturbance کو نام دیتے ہیں wave کا ٹھیک ہے جی جو کیا کرتا ہے جو medium کے particles کو vibratory motion perform کرواتا ہے after equal interval of time ٹھیک ہوگی بات اسے ہم نام دیتے ہیں wave کیا ہے wave basically کسی بھی medium کے اندر particles کی disturbance ہے جو کیا کرتے ہیں vibratory motion performer کرتے ہیں اس کے دو types ہوتی ہیں wave کی mechanical waves اور electromagnetic waves تو میں نے بتایا تھا mechanical waves ایسی waves ہوتی ہیں جن کو propagate کرنے کے لئے کسی medium کی ضرورت ہوتی ہے ایسی waves کو نام دیتے ہیں mechanical waves کا اس کی میں نے example آپ کو water waves دی تھی اور sound waves دی تھی یہ لکھی ہوئی ہے آگے electromagnetic waves ایسی waves ہوتی ہیں جن کو pass کرنے کے لئے کسی medium کی ضرورت ہے نہیں ہوتی ایسی waves کو electromagnetic waves کہتے ہیں waves which do not require any medium for their propagation and electromagnetic wave اور اس کی example x-rays ہیں television waves ہیں اور different example book میں آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہیں next ہمارے پاس fifth question ہے distinguish between longitudinal and transverse wave with suitable example آپ نے کے motion کے perpendicular move کرتے ہیں ایسی waves کو نام دیتے ہیں transverse waves کا perpendicular ہوگی تو آپ کے پاس transverse waves اگر اس wave کی motion کے along particle move کریں گے تو پھر وہ transverse wave ہو جائے گی ٹھیک ہو کی بات تو log nis linear wave میں آپ spring supreme example دے سکتے ہیں اور transverse wave میں light لیے ہم نے صرف 5 question کی ہیں باقی 5 question انشاءاللہ ہم next lecture میں کریں گے ان کو اچھے طریقے سے پڑھ لیجئے گا notes میں available ہے آپ کے پاس ہر چیز کا answer میں نے brief لکھ دیا ہوا ہے اس کو اچھے طریقے سے prepare کیجئے گا یاد کی جائے گا اور یاد رکھیں گا